پنجاب میں سموک کی شدت میں کمیلی لہور اور ملتار میں تعلیمی دارے آج سکھن گئے سکولوں میں ماسک پابندی لازمی قرار پوچھوں اور ریسٹورنز کے وقاق کار میں بھی نرمی پور راوٹریرز اب رات دس بجے تک کھلے رہیں گے صبح صویرے ملتار میں ائر کالیچی انڈیکس 339 اور لہور میں 288 ریکارڈ وزیراعظم کی زیرست حدارت ایپکس کمیٹی کا اجراس بلکستان نے دہشتگرد تنظیموں کے خلاف پوچھے آپریشن کی منصوری نیکٹرہ کی بحالی اور قومیوں صوبائی انٹریجنس پیوچن اور پھرٹ اسسمنٹ سنٹر کے قیام پر بھی تفاق ایپکس کمیٹی اجراس کے لابیان جاری شرکہ کو دہشتگردی سے نمتے سمیت اٹھا گئے اقدامات پر برکنگ درپیش چیلنجز کے خلاف مربوط قومی بیانی کی ضرورت پر زور دیا گیا جو ملکی سیکیورٹی میں رکابت بنے گا ہمیں کام سے روکے گا اس سے نتائج پکت نہ ہوں گے آدمی چیف کی بار نیم ایکیرس کمیٹی کے اجراسہ قطاب نے جنرل آسم علی نے کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی صفاحی ہے پاک فوج کے جوان گورننس کی خاملین کو قلبانی دے کر دور کر رہے ہیں امریکہ کا پاکستان نے دہشتگردی اور پولس اہلکاروں کے اخواہ پر اظہار تشویش حالیہ دہشتگرد حملوں کی بھی مزمل ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشتگردی کے خاتمے اور دہشتگردی کے ہاتھوں بہت زیادہ نبسان چاہے ہیں دہشتگردی سے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا احسار میتھیو بلیر نے کہا ہمارے دل کوئیٹا دھواکی کے متاثرین کے ساتھ ہے چوپس نومبر کے احتجاج کی کال کا معاملہ رات قیب پیٹی اے راہماؤں کی خیبر پختونخہ ہاؤس میں بیٹھا احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات پر مشبرے بیلسٹو گوہر کی وزیراعلا کے پی سے ملاقات کہا مذاکرات کا آپشن ہی زیر غور ہے علیمہ خان کہتی ہے بامینہ علی امین گنڈا پور اور بیلسٹو گوہر کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دیگی حکومت پیٹی اے کے احتجاج شوکنے کیلئے کا مربستہ لاستامباد پولیس نے بائیس ہزار اہلکار چاریس ہزار شیل مانگ دیئے بارہ سو کنٹینرز پر سبار اور ریڈ زون سمیت مختلف مقامات پر لگایا جائیں گے ایف سی رینچرز پنجاب اور سن پولیس کی نفتنی کا بھی متانبار ایک سو نوے ملین فاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت آج اڈیانہ جیل میں ہوگی احتساب عدالت کے جلس ناصر جاویت رانہ سماعت کریں گے بانی پیٹی اور بشتہ بیوی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت ملزمان کو آپ سوال نامے کے جواب جبا کرانے کی ادایت دے رکھی ہے اور کراچی میں دفاعی نمائش آئیٹیاز دوہزار چوبیس کا آج دوسرا روز ایکسپو سینٹر میں پاکستان کے تیار کردہ جدید لڑا کا دراؤن شہرپر، ٹری سمیت، عبدوزین، نزائل، ٹینک، سابر ڈیفنس، سیٹلائٹ اور الیکٹرونک وار فیر توجہ کا مرکہ سعودی عرب، یو ائی، ایران، چین اور دیگر ممالک کے ساڑھے تین سو وفوش شریک